بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہ دوستہ باب نے اجس مجد الرحمن اڈا کچھا پکا دے اندر فکر آخرت پروگرام رکھے ہے میری دعا ہے اللہ انہ دے کاروبار دے اندر مال اولاد دے اندر برکت نصیب فرمائے ایس وقت اس دنیا جہان تے فکر آخرت پیدا کرن دی بڑی ضرورت ہے ساڑھے اقتصادی مسائل معاشی مسائل معاشرطی مسائل بزرگاں دے مسائل تعلیم دے مسائل حکومتہ دے مسائل وفاقی مسائل عالمی مسائل کرلو مسائل انہ سب دا علاج ایسے فارمولے دے اندر ہے کہ اللہ ساڑھے دنچ آخرت دی قبر قیام دی فکر نصیب فرمائے جس قوم دے اندر آخرت دی فکر پیدا ہو جائے نہ پولیس دی ضرورت ہے نہ تھانے دی ضرورت ہے نہ کسے جرنل کرنل دی ضرورت ہے اللہ اللہ ایک چرواہاں بکریاں چرا رہے ہیں اسی حضرت عمر رضی اللہ کو تعلیم دا گزر ہو یا کہنے لگے یار ایک بکری دوپیر دا ٹائے میں شہروں بڑی دور آئے ہیں نیر وگ دیئے نیر دا کنارہ ساحل ایش کریے انجوائے کریے رنگ رلیاں منائیے تیار ایک بکری انیا سو دے سامنال بکرییاں نے ایک بکری دے دے آپا رل کے زبا کریے گوشت بنائیے پنکے کھائیے ایتھے پنڈ بھی کوئی نہیں شہر بھی کوئی نہیں انی دور نیر دے کنارے اللہ اللہ تے اوہ کہنے لگا بھائی اے بکرییاں میریاں نہیں اے بکرییاں کسے یہودی دیاں نے میں نوکر تے ملازمہ میں نہیں دے سکتا انہیں کہ یار سینکڑے بکرییاں چون ایک بکری بچڑا یا چھوٹا جا لیلا انہوں آپا زبا کرنے تم ہی رال کے کھا اسی بھی کھائیے کنے پوچھنا ہے کہنے لگا نہیں پائی میں کام نہیں کرنا انہیں کہا چلو فرنج کار پیسے لیلا حضرت عمر کہنے لگے پیسے لیلا انہیں کہ نا پائی میں پیسے بھی نہیں لے سکتا میرے مالک ولوں اجازت ہی نہیں ویچندی انہیں کہ کم لے آ کتھے تیرا مالک خرے کتھے ہوئے گا انہوں کیڑے صاحب کتاب کنیاں بکرییاں نے کنیاں غیب نے کوئی فرق نہیں پہندا اوہ بکرییاں چران والا کہن لگا اگر میرا مالک نہیں ویخ ریا تے عرشہ والا ربطے ویخ ریا ہے میں کام نہیں کرنا حضرت عمر رضی اللہ بڑے متصر ہوئے انہیں گال سون کے انہیں گال سون کے بڑا اثر ہویا دل تے اے دل آخرت دی فکر اللہ دا ڈا رہے مٹی گولوں پانی بنے مٹی کولوں پانی بنے پھر بھوند تے بھوند بھوٹی وقت موئین شکم آئی دے تیری سورت بنی جلوٹی تے پھر بچہ بن کے جگ تے آئے وارس بن نگوٹی پھر جوان تے بھڑڑا ہوئیوں نہ تر سکھیں بن سوٹی تے گلیاں دے ویچ ہوکا دے ویچ گلیاں دے ویچ ہوکا دے ویچ تیری سکھ گئی تون جو موٹی دنیا تے زائی ہو گئی آرے فر اب اکبہ کرے نہ کھوٹی آدمی کا جسم کیا گئے سبحان اللہ کہہ دے آدمی کا جسم کیا گئے جس پہ شہدہ ہے جہاں ایک مٹی کی امارت ایک مٹی کا نشام خون کا گارہ ہے اس کام اور گودہ ہڈیاں چاند ساسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماء موت کی پرزور آندھی اسے جب ٹکر آئے گی دیکھ نہ پھر یہ امارت خود وہ خود گر جائے گی جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے تیری سیاہ کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری گزہ کے واسطے سارا جہاں تیرے نیے اور تو خدا کے واسطے میرے جی دوست اپنے دل دے اندر آخر دی فکر پیدا کر قبر قیامت دی فکر پیدا کر اور میرے تو قبل ساڑھے ابردے ہوئے خطیب مولانا حرون یاسر صاحب نہیت سادہ طبیعت مولانا میاں محمد باکر رحمت اللہ لہذا ذکر کر رہے سنگ میاں محمد باکر رحمت اللہ لے چوک دادو والے تاندلیا منڈی ایک پنڈ دے اندر عظیم مدرسہ قیم کیتا اور اے اونا دی نکی تے تکویدہ اثر ہے کہ پورے پنڈ دے قبر ستان ویچ ایک بھی قبر پکی نہیں پورے پنڈ ویچ ایک بھی قبر پکی نہیں اور پنڈ دے بلکہ لاغے لاغے پنڈ دے جن مسئلے مسائل مقدمے کیس ہون دے وہ مولانا دے سامنے مجج پیش کر دے مولانا سارے مسئلے مجج حال فرما دے اور اللہ اللہ دے ساتھی حافظ محمد یعجیز میر محمد رحمت اللہ دے ساتھی اللہ اللہ مولانا یحیی شرکپور رحمت اللہ دے ساتھی شیخ العدیس مولانا عبد حود ساتھی شیخ العدیس مولانا حفظ احمد اللہ دے ساتھی کیا بات ہے مولانا حرون صاحب اشارہ کر رہی سن کہ مولانا میاں محمد باکر دے متعلق بیان کرو لیکن موقع نہیں بہت شارٹ ٹیم ہے انشاءاللہ موقع ملیا تو میں انشاءاللہ سیر دے بارج کچھ ارز کران گا میاں محمد باکر تحجد دی نماز ویچ انہ دا رونا بند نہیں سی ہویا تحجد پڑھ دے روند رہندے کدے اشراک نہیں چھڑی کدے حرام دا لکمہ نہیں کھا دا اور اتنا بڑا مدرسہ بنا کے کدے کسے چندہ نہیں منگیا لوگ اپنے آپ ہی چندہ دین دے سنگ اور انہ نے تربیت کی نا کو لئی سی اے جے بزرگ حافظ محمد یحیی عزیز میر محمد مولانا مہی الدین لکھوی رحمت اللہ مولانا محمد عبداللہ مجاہد مامو کانجن والے ایسے بزرگ کھول انہ نے تربیت لئی ہے کدے چندہ نہیں منگیا لوگ اپنے گلہ چندے نل پر دیں سنگ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دعا کروں گے اس موقع تے حافظ محمد دریش صاحب جنہ نے مرکز قیم کی تا انہ بچے بھی دین دی خدمت فرما رہنے اور انہ حضرت آف محمد باکر رحمت اللہ بزرگ نال لکھوی صاحب بڑی محبت سی وال ہاں محبت سی اور ہار سالے تھے اجتماعی جمعہ اندہ پنڈہ کچھا پکا ساندہ کلام بیگ پر اے لگے لگے انہ پنڈہ ویچ حضرت حافظ یحییٰ صاحب جیڑے بول سن انہ دا سر ہے آج تسی مجج جمع ہو حافظ محمد یحییٰ صاحب دے دروس دا سر ہے حافظ محمد یحییٰ صاحب دے جمعہ دا سر ہے حافظ محمد یحییٰ صاحب دے خطبات جمعہ دا سر ہے اے جیڑی اللہ پاک نے مجد آباد کرن دی توفیق بکشی ہے اللہ تعالی حافظ صاحب دی قبر جنہ دا باغ بنائے جاوہ صدق نور دیت کون جس ہار تھا چان لا چھڑیا کی تی روش شم تو ہید پیارے شرما چھڑیا جاوہ صدق شان محمد دے رب نبی ادا امام بنا چھڑیا تے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبی ادا امام آیا یاسین والا تاہا والا لیکے امن والا پیغام آیا رب بھیج براک آپ صد نوری بن کے بشر دا غلام آیا تا جس نبی تے سلام لکھا جیڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لب بے شک حضرت مولانا حرون یاسر صاحب میری طرف ہی بار بار اشارہ کر رہے سان کہ جی نہ چھوٹا ہے تے دوسرے دا نہ وڈا ہے او میں کیا اللہ والے ہو نام انہوں نہیں وکھی دا کام انہوں وکھی دے اللہ باغ سادھا آنا قبول فرمال ہے بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبی ادا امام آیا یاسین والا تاہا والا لیکے امن والا پیغام آیا رب بھیج براک آپ صد نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی تے سلام لکھا جیڑا لے کے دین اسلام آیا تے لب لب بے شک جگ سارا ایسی لب نی سرکار سائیں اکھا کالیا شرم حیاب بریان ناک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتے آدھے کالے رنگ دی دی سے دستار سائیں آتے زلفان موڈیا تی کر پلن آمال ہندہ غسن میں کو آشکار سائیں تے لبا کٹیا داڑی نال ملیا کہو سبحان اللہ تسی بھی کہہ دیو جنہ دی داڑی شریف نہیں وہ بھی کہہ دیو لبا کٹیا نراستہ نہیں ہوگئے لبا کٹیاں داڑی نال ملیا حلیہ سونے نبی امین دائے ورا فان کہہ رب بولے اے قضیہ قرآن مبین دائے سرائی وانگ گردن والا لوک دیئے اے حسن لوگو شاہ دین دائے تاج حسد تے بگزتوں پاک سینہ اے خلق جگ دیں حسین دائے تے ہانڈی وانگ سینہ تڑف دائے جدو رات ہون آگ زاریاں سیر سجد سوٹ کے نبی پیارا گلہ کی تیا رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو وی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے تے پڑھن اونگ گلہ تصبیر رب تائیں ہون یا انگل لانچوں نیرا جاریاں نے تے لنگ جاندہ جتھو نبی سونا گلی گلی خوش بھون نال میک دیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کاریت آئید شاکر صاحب نعرہ تکبیر مولانا سمیع اللہ ساجز صاحب خطیب پاکستان سمیع اللہ ساجز صاحب زندہ لنگ جاندہ جتھو نبی سونا گلی گلی خوش بھون نال میک دیے روما خوش کر دی ود اتر ہندی جم کلی گلاب دی چیک دیے امبر کستوری دی مجال کیے مڑ کے ویچوں خوش بھون انج ٹیک دیے خوش بھون دی انج آمل جم شیش اتر دی میک دی اور ماشاءاللہ بھائی حرون صاحب اشارہ فرمارے سن میری نظم دے بارج اور مینو بڑی خوش ہوئی شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حافظ اللہ تعالی برکت عطا فرمائے کہنے لگے مدینہ منور ایک پروگرام کسے محلے چھے میں جدو پروگرام تے گیا میری تقریر میرے بیان تو پہلا انہیں تو آڑیاں نات لائیاں مدینہ منور اور مولانا حرون یاسر صاحب فرما رہے ہیں اسی جدو گڑی بیٹھے گڑی دے ویچ یہ نظم لگی اللہ اللہ کر میریاں معاف ختم میں آج تیرے گھر چل لیا اور میری بڑی پرانی نظم ہے حضرت حافظ محمد یحیع عزیز میر محمد رحمت اللہ اللہ انہیں فرمائش تے اے میں نظم لکھی تے جے اجازت دیو تے میں تقریر دی بجائے میں چند شیر پیش کر کے تو اجازت چاوانگا کیونکہ ٹیم بڑا شاٹ ہند ہے اس نظم دے چند شیر پڑے سن تے میں تھوڑے زیادہ شیر پیش کر کے میں تو اجازت چاوانگا زیرا محبت دینا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیو کر میری معاف ختم میں آج تیرے گھر چل لے آج اللہ سارے نو لے جائے اللہ جلدی تو جلدی ہر میں شریف اند ویجے کھول دے اللہ پاک سان زیارت دی توفیق نو چیف فرما کر میری آن معاف ختم آن میں آج تیرے گھر چل لے آن تیرے بینا نہیں کوئی سن دا دعا میں آج تیرے گھر چل آگ شین شاہ تے جہان دیا مالک لکھ لکھ تیرا شکر خالک تیرے باجوں نی کوئی دین دا پنا ماشاءاللہ توڑے لاکے دے اوبر دے خطی مولانا شریف صاحب آواز سن کے محسوس سن دا کہ مولانا شریف کبر جوٹ کے آگئے ماشاءاللہ رنگ پردے دے اللہ مولانا شریف دی کبر جنت دا باگ بنائے اللہ ساڑھے پائی نو اور میند کرن دی توفیق بکش سن شریف تیرے گھر چلے آ تیرے باجونی کوئی سن دا دعاں جیڑا مان دائے تیرے قرآن نو جیڑا مان دائے تیرے قرآن نو بھولے کدنا مدینے دیشان نو جیڑا مان دائے تیرے قرآن نو بھولے کدنا مدینے دیشان نو میں ہر ویلے گیت تیرے گاماں میں آج تیرے گھر چلے آ تیرے باجونی کوئی سن دا دعاں سن دا دعاں میں آج تیرے گھر چلے آ کر میریاں معاف خطاواں تیرے در مولا ہون منظوریاں کر پوریاں مرادا آج میریاں تیرے باجون دے وے کان پناواں میں آج تیرے گھر چلے آ کر میریاں میں منگیاں مراداں سب پا گیا ننگے سار تلبیہ میں گاماں ننگے سار تلبیہ لبیک لنگے سار تلبیہ میں گاماں میں آج تیرے گھر چلے آ کر میریاں اور کفن دیاں میں دو چادرہ تے احرام دیاں میں دو چادرہ اللہ اللہ نظر پہلی تیرے نظر پہلی انشاءاللہ وہ بھی فرمائش پوری ہو جائے نظر پہلی تیرے گھر بھی چھپا کے رج رج میں رج رج میں دعاں کرا آ کے تینوں رو رو کے مولا میں مناؤں تینوں رو رو کے مولا میں مناؤں میں آج تیرے گھر چلے آ کر میریاں معاف اور ایسے واسطے میں ایسے واسطے کچھے پکے والوں میں عرض کی تھی ہے مکہ تے مدینے دی ہر بات نرالیے مکہ تے مدینے دی ہر بات نرالیے کیوں؟ کیونکہ خود رب کعبہ نے کی تھی رکھوا لیے اے مکہ دیو گلیو کشتوری دیو ڈلیو تُسہاں علفت کعبیں دی سینے نللالیے مکہ تے مدینے دی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر شانِ مکہ مدینہ کاری تائدن شاکر صاحب کاری تائدن شاکر صاحب شہرِ پاکستان کاری تائدن شاکر صاحب مکہ تے مدینے دی اور کیڑی کیڑی شاہ سونی ہے دار دار عوضہ سونائے گھر گھر عوضہ سونائے اللہ برکتا پایا نے ہر گھر خوشحالی ہے مکہ تے مدینے دی اور سب تو بڑا توفہ کوئی رمال دیندہ ہے کوئی تشبیح دیندہ ہے کوئی کچھ دیندہ ہے اور میں کہا حاجی صاحب حاجی جی مائے زمزم مائے زمزم تو سو ہونا اور توفہ کی ہونا مائے زمزم راج راج کے پیہا جی اے تھلا اوبالی ہے مکہ تے مدینے دی ہر بات نرانی ہے کیوں کہ خود رب کعبہ نے او گارے ہرا سونی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو جنہ جنہ گارے ہرا دیکھئے ذرا اللہ دا شکر ادا کرو سجاہت کھڑا کر کے آنکھو الحمدللہ ماشاءاللہ او گا اللہ دوبارہ بھی دکھائے او گارے ہرا سونی مکہ دی فضا سونی او گارے ہرا سونی مکہ دی فضا سونی غارے سور تو صد کے جا اووی جگ تو نرالی ہے مکہ تے مدینے دی ہر بات اچھا میں ایک دعا کر لگا ذرا آمین کہہ دے ہوگے کیوں جی سارے پاہ آمین کہہ دے ہوگے اللہ اللہ رمضان مہینہ گوے مکہ مکہ تے مدینہ اور ایسے علاقے جو میں اندازہ لائے ہیں ساندھا بیگ پر کچھا پکا تے ہور لگے کھائی کھائی اینا چون پندہ دے زیادہ لوگ زلہ کسور چون زیادہ لوگ مکہ مدینے جان دے یہ بڑی اللہ دی رحمت ہے بڑی اللہ دی رحمت ہے رمضان مہینہ گوے آمین کہو آمین مکہ تے مدینہ ہووے دو ماں شہرہ نالے اساں بس یاری لالے یہ مکہ تے مدینے دیم آتا جا کبا چلیے سف اگلی جام لیے او تھے نفل بھی عمرے نے تھاں تھاں ہریہ لیے مکہ تے مدینے دیم ہر بات نرالیے میں کہنا ہوں نا اوہ وی ٹور گئے اسا وی ٹور جانا اے بندیا جہان آرزی اے تھے کسے نیوں پکا دیرا لانا اے بندیا جہان آرزی جیڑا آیا یوں نے ایک دن جامنا ٹور گئے ہوں پھر مڑ کے نیامنا آج تک نہ کوئی آیا تے نا آنا اے بندیا جہان آرزی دو شیر سن کے تے میں توڑے کولو اجازے چانا دعا کرنا اللہ تعالی ساڑے دلنچ آخر دی فکر نصیب فرما اور جنا رون آئے تو اے تھے آج رو لے اللہ رون دی تفیق بکشے جنا رون آئے تو اے تھے آج رو لے رو رو کے عمل نام دھولے او تھے روسیانو کسے نہیں منانا او تھے روسیانو کسے نہیں منانا اے بندیا جہان اور آخری شیر دوسرے جو آخری ہو گیا غور کر تیرے ساتھی کی تھے گینے سارے کبراد وچ جا کے پہنے ٹوٹ گیا تیرے نالوں یارانا ٹوٹ گیا تیرے نالوں یارانا اے بندیا جہان آرزی وہ بھی ٹھوڑ گئے اسامی ٹر جانا اے بندیا جہان آرزی ٹوٹ گیا تیرے نالوں یارانا